بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہاب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرائیم اینلا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے ویب سائٹس شیئر کروں گا جو کہ بلکل فری آف کاسٹ ہوں گی جن میں آپ کسی طرح کا ایکٹ جو ہے آرڈیننس ہے کوئی لا ہے آپ ڈونڈنا چاہیں بلکل آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے دوسرا آپ لوگوں کو میں کچھ ایسے ویب سائٹس بھی بتاؤں گا جو کہ بلکل کامن ہیں ہر ایک کی نظر میں ہیں لیکن کسی نے اس طرف نہیں سوچا کہ ہمیں بلکل فری آف کاسٹ اور اتنی آسانی کے ساتھ کیس لاز سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی اور وہ بھی ریسنٹ ایسے مل سکتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کو سکپ مت کریں اور انڈ تک ضرور دیکھیں ڈسکرپشن باکس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ سارے ویب سائٹس کی لنکس شیئر کر رہا ہوں آپ ان ویب سائٹس پر جائیں اور کیس لاز کو سرچ کریں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ma-la.org.p کے یہ ویب سائٹ جیسے ہم کلک کرتے ہیں ہمارے پاس پاکستانی لاز کے ایکٹ اور آرڈیننس اور ریگولیشن آ جاتے ہیں ہم ایکٹ اور آرڈیننس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹیل آ جاتی ہے پورے ایکٹس اور آرڈیننس کی ان پر آپ یہ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایکٹس اور آرڈیننس آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو سکراؤل ڈاؤن کریں تو نیچے آپ کے ساتھ مزید بھی ایکٹس آ رہے ہیں اوپر ہمارے پاس اے بی سی ڈی آ رہا ہے اب ہم میں ان میں سے ایک کو فرض کرو سیلیٹ کرتے ہیں یہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح آ جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے سکرین پہ ہے تو بڑی آسانی سے آپ ایک ایکٹ کو ادھر سے پڑ سکتے ہیں دوسرے ویب سائٹ ہمارے پاس پشاورہائی کوٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے ہے جیسے ہم پس پر کلک کرتے ہیں یا اگر ہم گوگل میں جائیں تو ہمارے پاس پشاورہائی کوٹ کی ویب سائٹ ایسے اوپن ہو جاتی ہے اس کو ہم نے نیچے سکرول ڈاون کرنا ہے آپ یہ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ نے نیچے چلے جانا ہے اور یہاں پہ کیس لاز لکھا ہوگا کیس لاز اپ ڈیٹ آپ نے ادھر چیک کرنا ہے نیچے آپ کے پاس ریسنٹ جیجمنٹ ہے آپ کے پاس یہ لسٹ ہوگی آپ کوئی بھی جیجمنٹ اگر اوپن کرنا چاہتے ہیں جس طرح میں یہ ایک پہ کلک کر رہا ہوں آپ کے سامنے نور بہار ورسز دی سٹیٹ تو یہ آپ کے سامنے ایسے آ جائے گی تو مطلب بڑی آسانی سے آپ اس کو ریڈ اوڈ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ویب سائٹ ہے وہ data.lhc.gov.p کے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یا گوگل میں لاہور ہائی کوٹ کو بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ کے پاس سکرین پہ لاہور ہائی کوٹ آ جاتا ہے آپ نے نیچے چلے جانا ہے آپ نے اس کو کلک کرنی کرنا آپ نے نیچے جلنا ہے اور نیچے آپ کے پاس آئے گا reported judgment آپ نے reported judgment پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس judgment approved for reporting یہ آ جائیں گے اور نیچے جو ہے آپ کے پاس latest reported judgment جو لاہور ہائی کوٹ کی ہوں گی وہ آ جائیں گی آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی judgment پہ کلک کر کے اس کو آرام سے read out کر سکتے ہیں یہاں سے نیکس ویب سائٹ جو ہے وہ supreme court of pakistan کی supreme court.goe.p یا گوگل میں ہم supreme court.goe.p کے سرچ کر کے یا supreme court of pakistan سرچ کر کے آرام سے اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں جیسے ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا ہوم پیج آ جاتا ہے ہوم سکرین کے بعد ہمارے پاس اس میں آن لائن کیس سرچ اور judgment سرچ آتے ہیں تو ہم اس میں آن لائن کیس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ یوں پیج آ جاتا ہے آن لائن کیس سٹیٹس اس میں نیچے judgment سرچ اور کیس سرچ میں آپ اپنا وہ کیس سرچ کر کے اس پر search result میں پاس سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم واپس back میں جاتے ہیں ہمارے پاس judgment سرچ آ جاتا ہے ہم judgment سرچ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیچے اس judgment سرچ میں ہمارے پاس آن لائن کیس سٹیٹس اور نیچے جو ہے اگر ہم judge کا نام ہمیں پتا ہو پارٹیز کا یا کوئی جو کی ورز ٹائگ لائنز ہے ہمارے پاس کس کیس سے متعلق ہم سرچ میں دے کے آرام سے اپنے کیس کو سرچ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور میرے چینل کو دیکھتے رہیے شکریہ موسیقی